ہریانہ کی مشہور پہلوان وینیش فوگاٹ اور بزرنگ پونیا نے آج کانگریس عدیق شر ملی کا جن کھڑکے سے ملاقات کی اور دونوں نے کانگریس پارٹی جوئن کر لی ہے اس سے پہلے وینیش فوگاٹ نے بھارتی ریلوے کی اپنی نوکری سے استفعہ دے دیا انہوں نے شوشل میڈیا پلیٹ فورم ٹویٹر پر ایک بھاوک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے اس بات کی جانکاری دی وینیش نے لکھا بھارتی ریلوے کی سیوہ میرے جیوان کا ایک یادگاہ اور گوروپون سمی رہا ہے جیوان کے اس موڑ پر میں نے ریلوے سیوہ سے پرتک ہونے کارنیر نہ لیا ہے اور اپنا تیاغ پتر ریلوے کے سکشم عدیکاریوں کو سوب دیا ہے میں بھارتی ریلوے پریوار کی صدیوہ بھاری رہوں گی وینیش فوگاٹ کے کانگریس جوئن کرنے پر ان کے ساتھی اور اولمپک پدک ویجیتہ ساکشی ملک نے کہا یہ ہے ان کا پرسنل فیصلہ ہے کہیں نہ کہیں ہمیں تیاغ کرنا پڑے گا لیکن ہمارا اندولن گلت روپ میں نہ لیا جائے میں اب بھی اپنی لڑائی پر ڈٹی ہوں میرے پاس بھی اوفر ہے لیکن میرا لکشہ ہے کہ جب تک بہن بیٹیوں کا شوشن خط میں نہیں ہو جاتا میں لڑائی جاری رکھوں گی ستروں کے مطابق وینیش فوگاٹ ہریانہ کے جند جلے کی جلانہ ویدھان سوا سیٹ سے کانگریس کی اور سے چناؤ لڑ سکتی ہے حالانکہ اسی سیٹ سے پہلے ان کی چچیری بہن بھبیتہ فوگاٹ کو بھاشپا نے ٹکٹ نہیں دیا تھا اس کے بعد اب دادری سیٹ بھی ویریش کے لیے ایک وکلپ کے روپ میں کھلی ہے کانگریس کے ستروں کا کہنا ہے کہ وینیش فوگاٹ گیارہ ستمبر کو اپنا نامانکن داخل کرے گی وہیں بجرنگ پونیا کو کانگریس کا سٹار پچارک بنائے جانے کی چرچہ جوڑوں پر چل رہی ہے بجرنگ جھجر کی بادلی سیٹ مانگ رہے تھے لیکن کانگریس نے یہاں سے موجودہ ویدھایا کل دی پتس کو ٹکٹ کٹنے سے انکار کر دیا حالانکہ بجرنگ کو کانگریس انگٹھر میں مہتوپنٹ دے جانے کی بھی سمبھاؤنا ہے اس کے ساتھ ہی وہ پورے ہریانہ میں کانگریس کا پچار کرتے ہوئے نظر آئیں گے اب یہ دیکھنا دلچجب ہوگا کہ ہریانہ کی رازنیتی میں ان دونوں کھلاریوں کے شامل ہونے سے آگامی ویدھان سبح چناؤں میں کیا اثر پڑتا ہے موسیقی